اسلام علیکم تو دوستو حضرت مولانا خادم حسین رزوی کی وفات پر علماء کرام نے دیئے بڑے بیانات تو خادم حسین رزوی صاحب پنجاب کے ظلہ اٹک سے تھے وہ ایک آجسے میں معذور ہو گئے تھے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ انہا لیلہ و انہا ای راجیہن اللہ ما خادم حسین رزوی کی وفات پر دلی صدمہ ہوا ختم نبوت اور ناموسی رسالت پر وہ ایک گنجدی آواز تھے اللہ تعالیٰ ان کی مقفت فرما کر ان کے پسمندگان کو صبر جمیل اتا فرمائے مفتی زبیر صاحب نے کہا کہ علامہ خادم حسین رزوی کی وفات بڑا ثانیہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو شفایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتا فرمائے انہوں نے جس عنوان کو اپنی محنت کا موضوع بنایا تھا وہ پوری امت کا متفقہ موضوع ہے یعنی تحفظ ناموسی رسالت ان کی بڑی خوش قسمتی کی ان کی زندگی کے آخری ایام بھی آبرو کے ساتھ اسی مبارک جدوجہد میں گزرے اس کے علاوہ سید ادان کا گخیل صاحب نے فرمایا کہ علامہ خادم حسین رزوی رحم اللہ کے ثانے انتقال نے سب کو غمزدہ کر دیا ہے ان کا خمیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گندہ ہوا تھا اور بلا شبہ وہ ملک میں ناموسی رسالت اور تحفظ ختم مبوت کی سب سے گرجدار آواز تھے مولانا زائد الراشتی صاحب نے کہا کہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب کی وفات سب آل دین کے لئے صدمہ کا باعث ہیں انہوں نے تحفظ ناموسی رسالت و ختم مبوت کے لئے جس محاذ بہت جرت اور اصلہ اور صبر و استقامت کا مسلسل مظاہرہ کیا ہے ولائے کے رشق و پیروی ہے اللہ پاک جنت الفردوس میں عالی مقام سے نوازیں آمین اس کے علاوہ سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کے سربراہ انہیں نے کہا کہ علامہ خادم حسین رزوی کی اچانک وفات سے دلی صدمہ ہوا آل خانہ اور طریق لبیق کے کارکنان و ذمہ دران کے غم میں برابر کے شریک ہیں ازار تازیت کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا گھو کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اس کے علاوہ چودری پرویز علائی نے کہا کہ خادم حسین رزوی ایک سچے عاشق رسول تھے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے انداز خطابت کو پسند کرتی تھی ان کی دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اللہ عز و جل خادم حسین رزوی کے درجات کو بلند فرمائے ان نے جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے آمین